ابھی آپ کو بتائیں کہ باو نے خصوصی فردوس آشک آوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں وہ ایک انتہائی اہم ادارہ ہے جو دکھی انسانیت کو تحفظ دینے کے لیے اور سوشل سیکٹر کے اندر جو ہمارے معاشرتی روئیے ہیں جو ہمارے سوشل کلچرل ویلیوز دن بہ دن تنزلی کا شکار ہو رہی ہیں وہ ہمارے سماج کے ستائے ہوئے افراد جو ہیں ان کو آس اور امید کا جو سہارا اور پلیٹ فارم دستیاب تھا ماضی میں وہ پاکستان بیت المال تھا جس کی سوچ کو پرائم منسٹر اب پاکستان نے اس کے دائرہ کار کو احساس پروگرام کے ساتھ وسیع کیا لیکن اس ادارے کا جو اپنا کانسٹیوشنل رول تھا اس کو امپاور کرنا اور پاکستان کو اس ادارے کے مفادات سے اگاہ کرنا اور آلٹی میٹلی اس کے ساتھ جڑی جو اس کی پبلک فرینڈلی انیشیٹیوز ہیں اس سے اپ ڈیٹ دینا اپرائز کرنا آج حصوصی طور پہ وزیراعظم پاکستان کی ہدایت پہ ہم نے ان کو یہ اندعوت دی ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ غریب غریب ترین ہے امیر امیر ترین ہے اور 5% جو ہے وہ ایلیٹ کلاب ہے میرات یافتہ طبقہ ہے جس نے 95% کے حقوق کو سلب کر لیا ہوا ہے اور میجارٹی جو ہے وہ اس پاکستان میں لا وارس اور ڈسکونیکٹڈ ہے اور جو 5% ہے ان کی اجاداری ہے ہر جگہ اجاداری ان کی ہے اور وہ انہوں نے سسٹم کو بھی ارگمال بنایا انہوں نے وسائل کو بھی ارگمال بنا لیا اور پاور کا جو سینٹر نیوکلیس جو ہے وہ میجارٹی طبقہ جو 95% تھا وہ پالیسیز اس کی طرف ریفلیکٹ ہونی چاہیے تھی لیکن انفارچنیٹلی پالیسیز کا مہور اور مرکز ماضی کے اندر بھی وہ اس 5% کی طرف رہا کیونکہ جو بینیفیشلی ٹولا تھا وہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے سوچتا رہا اور ان کے یاروں دوستوں کے کاروبار اور من پسند افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ ایسی پالیسیز بناتا رہا جس سے وہ 95% پاکستانی جو تھے وہ مستفید نہ ہو سکے تو یہ وہ علمیہ ہے جو اس حکومت کو ورثے میں ملا تھا اور ایک سال میں وزیراعظم پاکستان نے جو اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں گلے سڑے نظام سے آپ کی جان چھڑاؤں گا اس گلے سڑے نظام سے جان چھڑانے کا جہاں کرپشن کرپٹ پریکٹسیز میس یوز آف ایتھارٹی ایب یوز آف پاور تھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ان انسیچویشنز کے اندر ایسی قوانین تھے جو عوام کو ریلیف دینے کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے جو ریڈ ٹیپ ازم تھا آہستہ آہستہ کر کے عوام کے مفاد کے راستے میں جو روڑے تھے رکاوٹیں تھیں وہ وزیراعظم پاؤں کی ٹھوکر سے ہٹاتے جا رہے ہیں اور عوام تک وہ بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے پورا عظم ہیں اور آج پاکستان بیت المال کی ری سٹرکچرائزیشن ریوائیول اور انسیچویشنل ری فارمز کے ذریعے ایک نئی کمٹمنٹ ایک نیا عوام کی مفاد سے جڑا پروگرام آج لے کے یہاں ایم ڈی صاحب تشریف فرما ہے اس میں جو پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے سب سے اہم اس وقت ون پوائنٹ ایجنڈا ریکوائرڈ ہے وہ وومن امپاورمنٹ کیونکہ وہ وقت چلے گئے جب دنیا میں جنگیں جو ہیں وہ سرحدوں پہ لڑی جاتی تھی یہ ٹیکنالوجیکل وار ہے اور یہاں آپ کو فیف جنریشن جو ہائیبریڈ وار ہے جس کا سامنا ہے آج ایک نامک انڈیکیٹرز کی جنگ ہے اور ایک نامک فرنٹ پہ وہی قوم جیتی ہے جس کی ایک نامک انڈیکیٹرز بہتر ہوں گے اور وہ قوم جو ہے وہ دنیا کی ترقیافتہ قوموں کا مقابلہ نہیں کر سکے گی جو اپنی عادی سے زیادہ فوج جو ہے اس کو گھر چھوڑ کے جائے اور عادی سے زیادہ فوج جو ہے وہ آپ کی خواتین ہیں جو آپ کے ایک نامک فرنٹ پہ انگیج نہیں ہیں جو آپ کی انیوٹلائز فورس ہے تو وزیر اعظم پاکستان نے خواتین کو باختیار بنانے کے لیے اور معاشی محاذ پہ باختیار بنانے کے لیے اس پروگرام کا اجرا کرنے جا رہے ہیں اس پروگرام سے خواتین کو معاشی خودمختاری ملے گی اور وہ معاشی خودمختاری جو ہے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرے گی اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو انہیریٹنس لاز کے اندر ایفارمز لائے کہ خواتین کو ان کے وراثت کے اندر جو حق ہے جو ان کا چھین لیا گیا تھا وہ ان کو دستیاب ہو اور وہ اپنی مرضی سے انویسٹمنٹ کر سکیں وہ ریسورسز بزنس میں لگانا چاہے ٹریڈ میں لگانا چاہے کہیں انویسٹ کرنا چاہے وہ اپرچونٹیز ان کی کپیسٹی بیلڈنگ اور ان کو باختیار بنانے کا عمل کا آغاز پاکستان بیت المال کر رہے ہیں اور آج کا یہ ہمارے پریس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے یہ انڈیکیٹ کرے گا کہ وزیراعظم پاکستان کا پاکستان کی عادی سے زیادہ عبادی کو معاشی محاذ پہ انگیج کرنے کا یہ جو فارمول ہے یہ ایک ایسی ریسپی ہے کہ جو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو اس معیشت کے اندر جو وائرس ہے وہ وائرس یہ ہے کہ ایک آپ کے گھر کے فردنے آٹھ باقیوں کا بوجھ اٹھانے ایک کمانے والے ہیں اور آٹھ سے دس لوگ کھانے والے ہیں اور ان حالات میں ہر شخص جو ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا ہے اور ہماری خواتین میں صلاحیتیں میں ہیں کمٹمنٹ بھی ہیں وہ بہت زیادہ کیپیبل بھی ہیں نہیں ہے تو ان کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں آج وہ اپرچونٹیز حکومت پاکستان ان کے لیے پیدا کرنے جاری ہے انشاءاللہ ہم کنونشن سینٹر کے اندر خواتین کا پاکستان بھر سے ہنرمن خواتین کو سکیلڈ اور سیمی سکیلڈ کو بلا کے جس میں ایگرو بیس انڈسٹری کے اندر بھی ایگری کلچر کے اندر کام کرنے والی بھی بہت ساری ہماری بینیں ہیں مائیں ہیں بیٹیاں ہیں ان کو بلا کے وزیر اعظم کی اس سوچ کے ساتھ جوڑیں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے اور نباس صاحب آپ کو اس پروگرام کے حفالے سے تفصیل سے بتائیں گے کہ کس طرح وہ خواتین معاشی محاذ پہ انگیج ہوں گی اور کس طرح ان کو ہم سکسس سٹوری بنائیں گے پاکستان کو دنیا بار میں جو پاکستان کا اصل چہرہ وہ مطارف کرانے میں یہ پروگرام ہمیں کس طرح معاون ثابت ہوگا حضرت قائدعظم رحمت اللہ علیہ نے انیس سو چالیس میں جناح اسلامی کالج لاہور میں ایک بات فرمائی تھی میں اسے کوٹ کر دیتا ہوں کوٹ ان کوٹ اور نے فرمایا تھا کہ کوئی سوسائٹی کوئی معاشرہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواتین کو جائز حقوق نہ دے اور معاشی ترقی میں ان کو ساتھ لے کے نہ چلے اور یہ بھی فرمایا تھا کہ دنیا میں دنیا سمجھتی کہ دو طاقتیں ہیں ایک تلوار کی طاقت ہے اور ایک پین کی طاقت ہے کلم کی طاقت ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ دنیا میں تین طاقتیں ہیں ایک کلم ایک تلوار اور ایک عورت جو قومیں ان تیجوں چیزوں کو لے کے نہیں نکل سکتی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی اسی چیز کو آگے لیتے ہوئے پرائیمیسر امران خان کا ویشن تھا اور ہمارے پی ٹی آئی گورنمنٹ کے یہ منفیسٹو میں شامل تھا کہ ہم ایسی پالیسیز لے کے آئیں گے جس سے ہم اپنی خواتین کو اس مویشت کے اندر ایک وہ پروسس میں ایک وہ رول پلے کرنے کا اہل کریں گے جس سے نہ صرف وہ اپنے گھر کا گزارہ اچھے طریقے سے ڈگنیٹی سے عزت سے چلا سکے بلکہ سوسائٹی میں پاکستان کی جی ڈی بی کی اکانومی میں وہ رول پلے کر سکیں تاکہ سوسائٹی بھی آگے گرو کر سکے پاکستان بیت المال ایک وومن ایمپارمنٹ سینٹر کا پروجیکٹ آلڈی ہم چلا رہے تھے جس میں ہم ان کو ایک پرانے ٹرڈیشنل قسم کے کورسز کروا رہے تھے ہم نے اس کو انکریج کیا اب بھی پاکستان کے قوانین کے مطابق پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق وزیراعظم پاکستان نے پہلے بھی اس پر عمل کی ہے اب بھی کریں گے اور کچھ ترجمان جو ہے وہ میں دیکھ رہی تھی کہ گزشتہ کئی ماہ سے ان کی زبانوں کو زنگ لگا ہوا تھا اور میاں صاحب کی بیماری پہ ان کی زبانیں جو ہے چرب زبانی میں تبدیل ہوئی ہوئی ہیں اور جس قسم کی گفتگو وہ کر رہے ہیں وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ عمران خان کی ذات پہ کیچڑ اچھا لیں اور عمران خان صاحب کو ہر طرح سے بدترین تنقید کا نشانہ بنائیں تو حکومت بھولوں کے ہار لے کے ان کے گلے میں ڈالے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ ٹٹ فا ٹیٹ ہے آپ نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے اور دینا ہے تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ سیاست کون کر رہے ہیں میاں صاحب کی بیماری پہ دیکھیں ہم حکومت کے پاس آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اتنی سکسس ٹوریز اچیومنٹس اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے منصوبے ہیں جن کے پاس سوائے بیماری کے بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے سیاست وہ کر رہے ہیں تو بار بار یہ تانہ دینا کہ سیاست کی جا رہی ہے وزیراعظم کا سب سے پہلا جیسچر وزیراعظم پنجاب کو کہ بیسٹ ہیلتھ کیر فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے ان کی فیملیز کو آن بورڈ لینا چاہیے ان کی مشاورت سے پاکستان کے جس ہاسپٹل میں وہ چاہتے ہیں ان کو وہ سہولیات دستیاب ہونی چاہیے اور پھر ان کی فیملی کی طرف سے ان کی بیٹی کی طرف سے جب اپلیکیشن دی گئی ہوم سیکٹی پنجاب نے ان کو ہاسپٹل بھی بیجا ان کی ملاقات بھی ہوئی اور میں سن رہی تھی کہ کچھ ہمارے پی ایم ایل این کے اندر اب وہ الفاظ جو ہیں میں نہیں کہنا چاہتی کہ وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ زبردستی ان کی حالت لاغر تھی تو ان کو واپس جیل میں بہی دیا گیا یا تو ڈاکٹرز کی رپورٹس جو ہیں وہ ان پہ رلائے کر لیا جائے یا ان ترجمانوں کی جو سٹیٹمنٹس ہیں ان کو کپیرامیٹر اور انڈیکیٹر منا لیا جائے جو ڈاکٹرز کی رپورٹس ہیں اس کے مطابق مریم بی بی کیسی جی بھی نارمل بلڈ پریشر بھی نارمل ان کے سارے جو ہے وہ وائٹلز اور ٹیسٹ نارمل تو پھر وہاں پہ وہ ملاقات کی والد کے ساتھ وقت گزارا تو جیل کا جو ذابطہ اخلاق ہے جیل مینول ہے جیل کے قوانین ہیں ان کے مطابق عمل درامت کو یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے اور اسی کا پاکستان کے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا جو پہلے ہو رہا تھا اس کو روکنے کے لیے اور انشاءاللہ یہاں قانون کی عمل داری ہی نظر آئے گی عدالتوں کے فیصلوں کا اترام ہوگا اور یہ میاں صاحب کی صحتیابی کے لیے ہم دعا گو ہیں ہم پی ایم ایل این سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ ہمارے سے سیاسی پنجازمائی کریں ویلکم ہم سیاسی لوگ ہیں دوسرے سے سیاسی تقرار اور تقراؤ ہمارا ہوتا رہتا ہے لیکن ان کی بیماری کی آر لے کے نہیں ان کو آپ حکومت کو تنقید کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ تلاش کر لے اور بڑے آپ کے پاس بہترین آپشنز ہیں جن میں مولانا صاحب نے آپ کو خدمات وقف کی ہوئی ہے اور وہ خدمات جو ہیں ان کے سہارا لے لیکن ہاسپیٹلز جو ہیں اور ڈاکٹرز ان پہ چھوڑ دے میاں صاحب کی صحتیابی کے لیے جو انیشیٹیو لے رہے ہیں ہمارا کام ہے سہولتکاری ہمارا کام ہے دستیاب وسائل میں ان کو ہر طرح سے بہترین سہولتیں دینا اور اگر ان کے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں دستیاب نہیں ہے تو اس کے بعد اس پہ ایک میکنزم اور لائے عمل کے بعد فیصلے ہوتے ہیں وہ نہ میڈیا میں فیصلے ہوتے ہیں نہ ترجمانوں کی حائشات اور ارمانوں کے تابعے فیصلے ہوتے ہیں اب پاکستان بدل چکا ہے یہ نیا پاکستان ہے یہاں فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہوتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ